خواتین و حضرات سینٹ کا چیئرمن اسٹیبلشمنٹ کا دلال ہے وہ دلالی کرتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کہیں اس کو پاکستان کے صدر کا کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کو بنا دے اللہ تعالیٰ کی مار ہے اس شخص کے اوپر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بروچستان میں اس کو کیوں جو ہے یہاں پہ بیجا گیا تھا میرے کپتان کو بھی اور اس کے سارے کارکن جو یہاں پہ کھڑے ان کو اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں سب سے بڑا خطرہ ملک کے محافظوں سے ہے عمران خان کو اس کی زندگی سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس ملک کے محافظوں سے اور جب چور اور چوکیدار مل جائیں لوٹنے والے مل جائیں اور جن کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کریں گے اور چوروں کو پکڑیں گے وہ ساتھ مل جائیں تو وہ وہی ہوتا ہے جو ہے ایک سال ملک پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کٹیں گے تو کل یہی کام آپ کے ساتھ بھی ہوگا پھر رانہ سنہ اللہ کی موچھیں بھی کٹیں گے پھر آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ ٹیپوں کا یہ رکے گا نہیں یہ آپ کے بھی ہاتھ سے باہر ہوگا ہماری آج عدالت میں بھرپور صدا ہے کہ علی امین گھنڈا پور کے پر جتنے کیسز ہوئے ہیں سندھ میں اس کی ہمیں ایف آئی آر دی جائے یعنی ہمیں ایف آئی آر کی کوپی دکھ نہیں فرام کی جا رہی کہ ہم اس کا دفاع کے لیے کوئی وقل بکلا کو دیں ہمیں ہر بار ایک نیا سرپرائز دیا جاتا ہے علی امین گھنڈا پور سے یہ حکومت خائف ہے درے ہوئے ہیں ان کو خوف یہ ہے کہ علی امین گھنڈا پور عمران خان کی سیکیورٹی کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان کی اوپر اگر کوئی خدا نہ خاصتہ حملہ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ آج حکومت نے کہا ہے کہ عمران خان کو بیرونی طاقتوں سے خطرہ ہے اور عمران خان نے اس بات کو ڈینائے کیا ہے کہ ان کو کسی بیرونی طاقت سے خطرہ نہیں ہے اگر ان کو خطرہ ہے تو اس پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے چولوں سے خطرہ ہے یہی حکومت عمران خان کو راستے سے اٹھانا چاہتی ہے یہی لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے اٹھا کر اپنا راستہ کلیر کیا جائے تو ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں آزم سواتی نے بڑے دکھ اور ظلم سہے ہیں یہ جیل گئے ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا وہاں سے ظلم کی داستان شروع ہوئی حلیم عادل شیخ آدھی ہو گئے ہیں جیل جا جا کے اب تو ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ جیل میں ہے کہ عمرے پہ ہے تو یہ آج جو ہم جن مسئبتوں کو جھیل رہے ہیں جن سختیوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں یہ سختیاں اور مسئبتیں انشاءاللہ آنے والے وقت کے لیے سنہرہ مستقبل رکھتی ہیں میں سمجھنا ہوں کہ آج پاکستان کا بہت بڑا فیصلہ کہ ہمارے جنڈز کسی پریشر میں نہ آئیں ہماری عدلیہ کسی پریشر میں نہ آئیں اور آج وہ فیصلہ دیں جس سے پاکستان کے حق میں بہت رہی ہو آزم سواتی صاحب آپ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ خوف میری زندگی کا حیثہ نہیں لیکن علی امین دہائی عزیز ہے میرے کپتان کو بھی اور اس کے سارے کارکن جو یہاں پہ کھڑے ہیں ان کو اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں ہمیں سب سے بڑا خطرہ ملک کے محافظوں سے ہے عمران خان کو اس کی زندگی سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس ملک کے محافظوں سے اور جب چور اور چوکیدار مل جائیں لوٹنے والے مل جائیں اور جن کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کریں گے اور چوروں کو پکڑیں گے وہ ساتھ مل جائیں تو وہ وہی ہوتا ہے جو ایک سال ملک پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں سارے بکلہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے اس سے میرے مستقبل کا آنے والے مستقبل کا اس سے وابستہ ہے اس لیے ہمیں واضح طور پر آپ کو کہنا ہے پاکستان میں یہ پیغام دینا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قانون اور آئین کا علم بردار ہے اور اس کے ساتھ ہماری آواز ہماری قابش ہماری قربانیاں ساتھ ہوں گی خدا کے فضل سے آج اس نے بڑا زبدہ سوال کیا اٹارنی جنرل سے کہ سینٹ کے چیئرمین نے سینٹ کے چیئرمین کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ مسلحاتی کمیٹی بنا ہے خواتین و حضرات سینٹ کا چیئرمین اسٹیبلشمنٹ کا دلال ہے وہ دلالی کرتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کہیں اس کو پاکستان کے صدر کا کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کو بنا دے اللہ تعالی کی مار ہے اس شخص کے اوپر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بروچستان میں اس کو کیوں جو ہے یہاں پہ بھیجا گیا تھا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پاکستان کے وقالہ آج علی امیر کی قربانیوں کو سارے کارکنوں کی قربانیوں کو ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور آج اس ہائی کوٹ میں بہت بڑی ہائی کوٹ ہے جہاں میں نے انیس سو چورتر سے لے کے انیس سو اٹھتر تک جو ہے وہ بقالت کی آج ان جج سہبان سے جو گارڈین ہیں ہمارے آئین کے اور قانون کے مجھے یقین ہے کہ ہماری اپلیکیشن ون نائنٹی نائن کے مطابق قانون کے مطابق ہمیں بتایا جائے گا کہ علی امین جو کپتان کا ایک زبردست کھلاڑی ہے ہمارا لیڈر ہے اس کے کون کون سے تھانے میں ایف آئی آر کٹھوائی گئی ہیں اور ایف آئی آر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے دلالوں نے کون ہے اس میں دیکھ لیں ایک کے اوپر پچیس کیس ہیں اور دوسرا منشیات کا عادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی کارندے ہیں ان کے ساتھ جس طرح یہ تیرہ ہیں لوٹ مار کے اسی طریقے سے جنہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر کرائی میرے اوپر جو چھتالیس ایف آئی آر کرائی تھی ایسے ہی دلالوں کے ذریعے ہوتا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان کے کول کے مطابق کہ قانون اور انصاف کی علمبرداری ہوگی قانون پریویل کرے گا ہر چیز کے اوپر تو میرا پاکستان انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے باعزت طور پر بااختیار خود مختیار ملک کی حصیت سے انشاءاللہ کھڑا ہوگا بہت شکریہ آپ کریں یہ ملک کے محافظوں کی آپ نے بات کی ہے آپ ان کی قربانیوں کو شاید بھول گئے ہیں یوٹی بات یہ کہ کسی ایک اس کا نام بتایا ہے کسی جنرل کا کرنل کا لیکن آپ نے تو ملک کے سارے ہی ریاستی جو ادارے محافظ ہیں بھائیہ بھائیہ ان کا جو ہے نا ان کا او میں کبھی ڈرتا نہیں لیکن ان کا جو ہے نا یہ سارا آپ کے ویڈیا سارا جو ہے بند ہو جائے گا تو میرا حال اس کو بھی لینے آپ کر لیں آپ کر لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے محافظوں سے خطرہ ہے سر پہلے ایک چیز ہے پی ڈی ایم اور محافظ اس وقت آپس میں جو ہے ہینڈ اینڈ گلوز ہیں ایک ہیں کوئی اس میں فرق نہیں ہے اگر ان کی سرپرستی نہ ہو تو یقین کریں کہ یہ پی ڈی ایم ہمارے اقلاعات کی مار ہے خدا کے فضل سے عوام کے اقلاعات کی مار ہے اس لیے جو سرپرستی کر رہے ہیں کیوں آپ کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں جو جانتے ہوئے بھی آپ بول نہیں سکتے تو انشاءاللہ تعالی اس وقت چند جو قوم کے محافظ ہیں چند سب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ چند قوم کے محافظ پی ڈی ایم کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں اور وہ اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے آئے ہیں پہلے کا آپ نے ساری کمڑا پہلے کا آپ نے ساری کمڑا